اسلام علیکم دوستو آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہائی بلڈ پریشر اس میں آج کل آر دوسرے سے تیسرا بندہ مختلا ہے بلڈ پریشر دو طرح کا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ہائی بلڈ پریشر اور ایک ہوتا ہے لو بلڈ پریشر آج ہم بات کریں گے ہائی بلڈ پریشر پہ اس مرز کی علامات کیا ہوتی ہیں کس وجہ سے بلڈ پریشر بڑھتا ہے اگر آپ ہمارے چینل میں نیو ہیں ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ میری تمام نیو ویڈیوز آنے والی ان کا نوٹیفکیشن آپ کو بہ آسانی مل سکے ہماری باڈی میں سلکولیٹری سسٹم ہوتا ہے جس کا مقصد ہے پوری باڈی میں خون سپلائے کرنا اور دل ہمارے سینے کی لیفٹ سائیڈ پہ ہوتا ہے جو کہ خون کو پاپ کر کے آرٹریز کے زیر پورے جسم میں بیٹھتا ہے اور پھر خون وینز کے دریئے دل میں واپس آ جاتا ہے اس سارے سسٹم کو سلکولیٹری سسٹم کہتے ہیں آئیے اس پہ بات کرتے ہیں یہ بلڈ پریشر جو ہے یہ دو طرح کا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے سیاسٹولک اور دوسرا ہوتا ہے دائیاسٹولک جب دل خون کو پاپ کرتا ہے تو اس پاپ کرنے سے آرٹریز پر پریشر بنتا ہے اس کو بی پی سیاسٹولک کہتے ہیں اور جب خون دوبارہ وینز کے دریئے دل تک پونٹ ہے اس کو ڈائیاسٹولک کہتے ہیں تو اس کے لئے ہم بہت ہی اچھی میڈیسن لائیں میٹم کمپنی کی ہے ٹی نائن ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ کس طرح طریقہ استعمال ہے اس کا بلاند فشار خون ایک ایسا مرض ہے جو رفتہ رفتہ انسان کے اندر اس طرح اپنی جڑے مضبوط کر لیتا ہے کہ خود انسان اس سے لا علم رہتا ہے بلاند فشار خون اگر مسلسل رہے تو یہ مرض شمار کیا جاتا ہے یادتی اثر اور دیابستین کردوں کے فیل اور اس کی کردگردی میں اضافہ کرتا ہے بے چینی اور چربی بے یقینی بے قراری اور چربیلی کے باعث دل کی نالیوں میں کلسٹرول کا اضافہ کرتا ہے تی نائن میڈیسن جو ہے یہ بلاند فشار خون کے باعث پیش نظر آنے والے خطرناک امراض مثلا فالج ہو گیا ہارٹ اٹیک اسٹروک دل یا گردے کی ناقص کردگی کے درمیان ایک آئینی اور ثابت ہوتا ہے اور فشار خون کو مناسب رکھ کر اسحاب کو خسو سکون بکشتا ہے گردوں کی کردگی کو بہتر بناتے ہوئے کلسٹرول کی مقدار مناسب رکھتا ہے اور معلومات زندگی کو متعدل کرتا ہے تی نائن بلاند فشار خون کے باعث مریض کے جنوبی قفیت پرشان یا خوفزادہ قفیت دل کی بے قائدہ دڑکن درکن و حرکت جگر میں فائل عظم کردگردگی کمزور یا داس زیادہ جسمانی کے باعث سانس کی نالیوں میں زیادہ قفیت بلڈ پریشر کے ساتھ ساتھ واضح ہونے والی عظمہ کی خرابی زیابستین کے ساتھ بلڈ پریشر کے دو چار اور آئی بلڈ پریشر کے ساتھ چھوٹے یا بڑے چوڑوں کے درد کا شکار لوگوں کے لیے ایک قرآن قدرت نعمت ہے یہ جس سے استفادہ حاصل کر کے وہ اپنے عساب پر سکون رکھ سکتے ہیں تو دوستو میں انڈرڈ پرسنٹ یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ یہ ٹی نائن دوا مسلسل ایک ہفتہ استعمال کر کے دیکھیں تو انشاءاللہ آپ اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ملے گا اور اس کا یقیناً کوئی بھی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے اور اگر آپ زیادہ میڈیسان گولیاں وغیرہ استعمال کرتے ہیں تو وہ جو ہے زیادہ سٹامک پر اثر کرتی ہیں جس کی وجہ سے اور بھی بہت سارے مسائل بن جاتے ہیں لیکن یہ ڈرابس آپ استعمال کریں گے کوئی بھی اس کا سائیڈ افیکٹ نہیں ہے کوئی بھی اس کا ڈیکشن نہیں ہے انشاءاللہ یہ آپ کو بہت فائدہ دے گی اس کے دس سے پندرہ کترے دن میں تین بار آپ پانی میں ملا کر استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں آپ پریز کیا کر سکتے ہیں اس مرض میں غزہ کا درست انتخاب بے حد امایت کا عامل ہے دودھ کا آپ زیادہ سے زیادہ استعمال کریں اور گوش ہر قسم کا کبھی کبھی استعمال کیا جا سکتا ہے چائے اور کافی کا بہترین نعم البدل چھاج کو جانے اور نمک کو اپنا جانی دشمن کرداتے ہوئے اس سے زیادہ سے زیادہ موتات رہیں نمک کو یقین آپ اپنا جانی دشمن سمجھ لیں اس مارس کے جو مقتلعہ ہیں وہ نمک کا بلکل بھی استعمال نہ کریں تو دوستو یہ میڈیسن آپ کو اویلیاں میں اگر آپ اویلیاں کے رہنے والے اویلیاں میں البدر اومیوک لینے کا ڈخانر روڈ پہ آپ کو یہ ادھر سے مل جائے گی اور اس کی قیمت بھی جو ہے بہت ہی مناسب ہے اس کی قیمت جو کہیں یہ ہے جی نو ایرپیہ آپ کو نو ایرپیہ میں یہ مل جائے گی تو ہماری ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ